کیا آپ نے کبھی سوچا آپ کو سکول کالیج یونیورسٹیز کے اندر پیسے کے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ کیوں نہیں پڑھایا جاتا آپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ پیسہ کیا ہے پیسہ کس طرح سے کام کتا ہے پیسے کو کون بناتا ہے اور کس طرح سے آپ بہت زیادہ پیسہ بنا کے فائننشل فریڈم کو اچیو کر سکتے ہیں ایڈوکیشن سسٹم دنیا کی بہت سی پاورفل ارگنیزیشنز اور گورنمنٹس کی طرف سے بنایا ہوا ایک سسٹم ہے یہ ایڈوکیشنز کبھی نہیں چاہتی کہ آپ فائننشل فریڈم کو اچیو کریں یہ ایڈوکیشنز کبھی نہیں چاہتی کہ آپ کو ایڈوکیشن سسٹم کے اندر پیسے کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی انفرمیشن پروائیڈ کی جائے اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ ایڈوکیشن سسٹم کے اندر آپ کو سولہ سے سترہ سال فضول قسم کی انفرمیشن پڑھائی جاتی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی چیز دال دی جاتی ہے کہ آپ کو اچھے مارکس لینے ہے تاکہ آپ کو اچھی جوب مل سکے ایمپلائیمنٹ سسٹم یعنی کہ جوب کے سسٹم ان ارگنیزیشنز کا ایک اور بنایا ہوا ہے ٹراب ہے جس کے اندر آپ کو یہ فکس اماؤنٹ آف سیلری اور پرمنٹ جوب کی گرنٹی دے کے ٹراب کر لیتے ہیں پسا لیتے ہیں جب ایک انسان ایمپلائیمنٹ ریپ کے اندر پھر جاتا ہے تو وہ فائننشلی مزید گروہ نہیں کر سکتا اوپر سے یہ ارگنیزیشن سے ریزرف بینکس کے تھروں انفلیشن یعنی کہ مہنگائی کو اور انکریز کر دیتی ہیں تاکہ اگر ایک انسان اپنی جوب سے پچاس ہزار پیا منتلی بنا رہا ہے تو اس کا پچاس کا پچاس ہزار اس کے گریلو اخراجات میں خرچ ہو جائے اور at the end of the day اس کے پاس انیویشمنٹ کے لیے ایک روپیہ بھی نہ بچے اور وہ انہی کے بنائے ہوئے سسٹم کا غلام بن کے رہ جائے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہوگی کہ جس پیسے کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں جس پیسے کے لیے آپ اپنی فیملی سے دور جاتے ہیں جس پیسے کے لیے آپ 9 to 5 جوب کرتے ہیں وہ پیسہ یہ ارگنیزیشنز ریزرف بینکس کے تھروں جتنا چاہے اتنا پرنٹ کر سکتی ہیں ایک چیز جس کو یہ ارگنیزیشنز پرنٹ کر سکتی ہیں جتنا چاہے اس چیز کے لیے آپ اپنی پوری زندگی کام کریں تو آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہے